اسلام علیکم اچھے لوگوں کا آپ کی زندگی میں آنا آپ کی قسمت ہے اور انہیں اپنی زندگی میں سنبھال کر رکھنا آپ کا حمر حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا عورت پر تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت تھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانت تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں رب کا جلال اور اس کی انایت نہ حتم ہونے والی آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے ورنہ ایک نام کے لاکھو انسان ہے کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے ہزار درجے بہتر ہے ضرورت سے زیادہ اچھا بننا بھی آپ کو ضرورت سے زیادہ زلیل کروا سکتا ہے سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں ہمارے آس پاس ایسے بہت سے منافق اور دوگلے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہمارے سگے بھننے کا دکھاوا کرتے ہیں اور اوپر اوپر سے بہت پیار بھی جتاتے ہیں لیکن اندر ہی اندر ہماری جڑے کاٹ رہے ہوتے ہیں کسی کو کمزور اور حکیر نہ سمجھو کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو مو کے بھل گرا سکتا ہے کسی انسان کے لیے ساری رات رو کر دیکھو مزید پریشان ہو جاؤ گے لیکن اللہ کی یاد میں ایک آنسو بہا کر دیکھو دل پرسکون ہو جاتا ہے اللہ پاک کب کہاں تمہارا دل بدل دے تم نہیں جانتے مگر پھر یہ ہوگا کہ دنیا پیچھے رہ جائے گی اور تم رب سے قریب ہو جاؤ گے یہی اصل زندگی ہے باقی سب فانی ہے لالج کی منڈی میں سب سے سستا اور کم قیمت انسان کا ضمیر ہوتا ہے جس لہجے میں بات کریں اس لہجے میں سننا بھی سکھیں ہماری قوم ہر دوسری چیز کو قیامت کی نشانی کہہ دیتی ہے لیکن مجال ہے کہ اتنی قیامت کی نشانیاں دیکھ کر بھی جو ہم نے اپنا قبلہ درست کیا ہو ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا لوگ اپنے حساب سے ہی جلتے ہیں زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہسے تو تمہاری وجہ سے ہسے تم پر نہیں اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے تمہاری وجہ سے نہیں عروج کے وقت اگر روئیہ اچھا اور لہجہ شائستہ ہو تو زوال کے وقت تکلیف کم ہوتی ہے جب خدا کہانی کا احتدام لکھتا ہے سازشیں تو رہتی ہیں ہمتیں نہیں رہتی امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہے جب تک ہم خدا کی ذات سے رابطہ اور تعلق استوار نہیں کریں گے زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی جو جتنا ذہین ہوگا وہ اتنی ہی عذیت سے گزر رہا ہوگا قدرت یوں ہی کسی کو کوئی چیز نہیں دیتی دنیا ایک بزار ہے